بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انڈینگ ڈیزائنگ انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو ٹاپو گرافک کوارڈنیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ پی این ای زیڈ ڈیٹے کو آپ ایکسل کے ذریعے ویزیے بیسک پروگرام کے ذریعے کیسے اٹوکائٹ کے اندر سیمپل طریقے سے ڈروہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ سب سے پہلے پر پاسوارڈ کیسر ملک کا سارے چھوٹے استعمال میں اور اسی طرح یہ سی ویس فائل آپ کے پاس یہ فیفٹی سیون ایٹی ون پوائنٹ سے آپ کے پاس تو یہ آپ اس پروگرام کو اپن کر رہے ہیں اور اس کے اندر پاسوارڈ کیسر ملک کا آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا پروگرام اپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ کے پاس تین بیٹنز نظر آ رہے ہیں اور پورا یہ ویزیل بیسک کا پروگرام ہے جس کے اندر پوائنٹ ڈسکرپشن اوز ہے اس کے ٹیکسٹ وغیرہ اور اس کی ہائٹس اور کلرز وغیرہ اس کے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ پورا اس کی بیک شیٹ پورا فارمولا شیٹ یہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کیسے بنا سکتا ہے ساری بہت ہی سانی کے ساتھ اور سمپل طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں پہلا بٹن اس کو میں نے کلک کیا اس کا ڈیٹا سارا ادھر نیچے سیلیکٹ ہو گیا اور آٹو کارڈ کی کمانڈ بار میں جا کے میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے کمپلیٹ اس کے الیویشنز ڈسکرپشنز پوائنٹ نمبر اور سارا کوج اور اس کی لیئرز ساری آپ کے سامنے بن جائیں گی پورا ڈیٹیل کے ساتھ یہ ورکنگ ہوئے گی اور سارے اس کی لیئرز بنی ہوں گی جو جو کوائڈنیٹس اور پوائنٹس نمبر آپ رکھنا چاہیں گے اس کو رکھ لیں باقی کی لیئرز آپ آف کر کے اور اس کو پوری ازی طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پوری اس کی ڈیٹیلز یہ دیکھیں یہ لیئرز میں نے اس کی آف کر د جو ان سے بھی آپ پوائنٹس نمبر اور رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ پوائنٹسٹائلز کا چینج کر سکتے ہیں پوائنٹسٹائل کے اندر جا کے اور جو بھی آپ کام کرنا چاہیں گے کر لیں گے اسی طرح سیکنڈ بٹن اس کا لائنس پولی لائن کا تھری ڈی پولی لائن آپ اس کو کلک کر کے ڈیریکٹ پیسٹ کریں گے اور اسی طریقے سے تھارڈ نمبر پہ لائن کا آپشن ہے جو ان سے بھی کام آپ جس طریقے کرنا چاہتے ہیں وہ تینوں آپشنز کے اندر موجود ہیں اور یہ پورے تھری لائنس وغیرہ ڈراؤں ہیں گی اور پوری اس کی لیٹس ساری اس کی بن جائیں گی تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہم چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آکنز کو ہان کر کر رکھئے یہ دیکھیں یہ میرے پوری ویڈیوز ہیں ایسے پہلے لاسٹ ٹیم پہ میں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی آٹو پلائٹ کراس سیکشن کی یہ پورا وی بی اے کا کمپلیٹ پروگرام تھا اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کے اندر آپ کو اس کی کمانڈز اور بیسک آٹو کیٹس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر ورکن کیے اور میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا گیا آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں یہ میرے چینل کے اوپر موجود ہیں ویڈیوز ساری اس کو آپ دے سکتے ہیں اس کے دو پارس ہیں پہلے پارس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل اور سیکنڈ پارٹ کے اندر اس کی کمانڈز اور اس کے پورے ویزور بیسک کی ڈیٹیل ہے ساری تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائ کیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے تو جو بھی چیزہ آپ کو اس میں چاہیے تو آپ مجھے ایک کمرٹ باکس میں میل کر سکتے ہیں میل اپنا میل آئی ڈی آپ اپنا دے سکتے ہیں اور یہ فیال آپ مجھ سے جو بھی آپ کو چاہیے میرے چینل کے اندر جتنی ہے تو وہ میں آپ کو میل کے ذریعہ آپ کو میل کر دوں گا میل آئی ڈی کے ذریعے تو آپ اپنا میل آئی ڈی ضرور اس کے اندر انسائٹ دیجئے یہ دیکھئے یہ اس پرگرام کے اندر ایک موڈل کے اندر میں نے بنائی ہے اس کی کاپیز کی پوری اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور پورا اس کا فارمیٹ اور یہ ایسی تری کیسے اس کی ڈیفائن نیمز آپ اس کو کالمز کو کیسے ڈیفائن نیم کے ذریعے کر کے اس کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو یہ اس طریقے سے پوری ڈیٹیل ورکنگ ساری اس کی شیٹ ہیں اور یہ اس کے انپوٹ کہ آپ اڈیٹا کیسے کریں گے یہ خالی ایکسل کے شیٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی سری بھی ایس فیل موجود ہے اس کو آپ کاپی کر کے اس کی شیٹ کے اندر دوبارہ پیسٹ کر دیں اور اس کو کوچھکرائیں اس کو کالم کی شکل میں لے آئیں dیٹا کے اندر جا کے iPhone sit to column کے اندر چلے جائیں اور وہ space والی ہے تو space bar کو سیکل کر لیں comma ہے تو وہ کامے کو سیکل کر کے اس کو کالام اندر لے آئین اور اس آپ نے اس کی ناردنگ الیویشن اور ڈسکرپشن موجود ہونے چاہیے اگر ڈسکرپشن نہیں بھی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ اس کو جسٹ پوائنٹ نمبر ناردنگ اسٹنگ الیویشن بھی دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیبل کے اندر میرے پاس کاف سارے خالی ٹیبل ہیں یہ میں نے چھ ازاز سکس تھاؤزنڈ پوائنٹس کے ساتھ سے بنایا ہے اگر آپ کو پاس پوائنٹس سے زیادہ ہیں تو آپ اس کو دوبارہ اس کے اندر پیسٹ کر کے اس پروگرام کو یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ پوائنٹس کی پراپرٹی ہے سب سے پہلے اس کے ٹیکسٹ کا نیم اسٹائل اس کی ٹیکسٹ ہائٹ ویرث فیکٹر وغیرہ اور نیچے اس کے کلرز وغیرہ پوائنٹ کلرز یہ نمبر کے ساتھ سے چلتے ہیں آٹوکائٹ کے اندر اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیٹیل یہ دیکھیں آپ یہ ٹیکس فارمیٹ کے اندر جائیں گے تو یہ سب سے پہلے اوپر آپ کا رومانز نیم جو بھی آپ ادھر سے ہے آپ کو نیمز آپ نے سیلیک کرنا ہے وہ آپ یہ سرے سیلیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس شیل کے اوپر جا کے جو بھی نام اور ٹیکسٹ فر وغیرہ جو بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کلر جو بھی آپ سلیک کرنا چاہتے ہیں اس کا نمبر آپ دیں گے یہ آرے ہے 길ہ آپ کے سامنے نمبرز آ رہے ہیں جو انسے بھی آپ کلر سیلیک کریں گے اس کا نمبر آ جائے گا تو یہ آپ کے سامنے اس اس description کا سامنے جو بھی آپ point text size اور point کا color دینا چاہتے ہیں اور وہ دے دیں اس حساب میں آپ کے ہی بن جائے گا تو یہ آگے تین بٹن ہیں input کرنے کے بعد data آپ نے just point go click کر کے اور در auto guide کے اندر paste کر دینا ہے تو آپ کا یہ پورے coordinates آپ کے یہ draw ہو جائیں گے سارے اس کی description ہوگیرہ میرے پاس یہ workstation ہے تو یہ جلدی کام کرتا اگر آپ کو پاس normal computer اور laptop وغیرہ ہوئیں گے تو اس میں یہ چار سے پانچ منٹ آپ کا heavy data پر لگائے گا چونکہ data زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے تو یہ اگر آپ کو پاس یہ time لگاتا ہے data plot ہونے میں تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے یہ آپ line poly line اور points وغیرہ data input کرنے کے بعد just tap click کریں گے یہ آپ کے پاس پوری line draw ہو جائے گی تو اس کے لیے مزید آپ کو کسی قسم کی extra working نہیں کرنی پڑھنی تو یہ آپ file بنانا چاہتے ہیں تو اس کا میں طریقہ کار آپ کو میں پورا بتا دیتا ہوں یہ اس طرح دیکھیں یہ inputs اس کے جو program تھے اس کو آپ یہ در سے copy کر کے اس کی back sheet کے اوپر پورا paste کر دیں اسی طریقے سے sheet کا reference دے دیں اور یہ اوپر اس کی file کا name بہرہ یہ آپ کے سامنے format نظر آ رہا ہے اس کا نام کو آپ select کر لیں اور یہ اس کے format کے ساتھ آپ نے تین کاما لگانے ہیں double کاما is equal to کاما اس پیس دینے کے بعد three کاما end لگانے کے بعد ادھر سے sheet کو جو آپ نے select کیا اس کو درمیان میں رکھیں اور اس کو اسی طریقے سے end کر دیں یہ پہلے تین chapter آپ کے جو text والے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ کاما لگا دیں تاکہ وہ آپ کے Excel کی format کے اندر بھی اس کا پورا ہو جائے اسی طریقے سے اس کے points number وغیرہ اور جو بھی آپ اس کی layers کے نام اور points colors آپ دینا چاہتے ہیں اس کو بھی در select کر لیں second option کے اوپر یہ آپ کے پاس ادھر data نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے just ادھر سے is equal to کر کے copy کر دینا ہے اور same to same as it is ادھر plot کر دینا ہے جتنے بھی آپ کے points وغیرہ ہیں پانچ ہزار چھی ہزار ہزار جو بھی ہیں اس کے ساتھ سے آپ نے sheet بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ادھر paste کر دیں اور اس کے ساتھ اس کو fix کر دیں راؤنڈ کے ساتھ تاکہ یہ آپ کی جو figures آپ decimal palace اس کے جتنے رکھنا چاہتے ہیں three یا four two one جتنے بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ راؤنڈ لگانے کے بعد comma اور وہ اوپر جو ہم نے column بنیا ہے اس کا ادھر سے select کر کے اور اس کو آپ dollar sign کے ذریعے lock کر دیں تاکہ یہ آپ کے پاس اس کی جو figures ہیں round figures وہ آپ کی three یا two figures کے درمیان میں رہے ہیں یا جو جتنی آپ کو requirement ہیں اس کے ساتھ سے اور اسی طریقے سے جتنے points ہیں نیچے تک آپ اس کو paste کر دیں تو یہ same to same آپ کے پاس data sheet آ جائے گی ساری اور اس کے بعد یہ سامنے آپ کے پاس elevation اور description کو بھی آپ elevation columns کو بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے decimal palace کے ذریعے اب یہ آپ اوپر یہ دیکھیں جسٹ سمپل سی command لکھی ہوئی auto guide کا حوالے سے یہ اوپر چار پانچ لینے اس کے بعد reader کی command ہے اس کے بعد آپ کے پاس layers کی command آ رہی ہے اور یہ o snap off ہے آپ o snap off کر دیں گے تاکہ جب یہ آپ excel کے اندر سے paste کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو problem نہ بنے یہ دیکھیں layers کی command ہے آپ layer کیسے create کریں گے is equal to command لگانے کے بعد layer لکھیں اور double comma اس کے بعد space دینے کے بعد بھی double comma m modify اور name جو بھی layer کا name آپ دینا چاہتے ہیں وہ دینے کے بعد c create اور اسی طرح double comma دینے کے بعد آپ اس کا جو colors layer کا دینا چاہتے ہیں جو اوپر آپ نے دیا اس کو دینے کے بعد ڈالر سینگ ذریعے اس کو آپ lock کر دیں اس color کو تاکہ وہ آپ جب بھی آگے پیچھے کہیں paste کرتے ہیں تو وہ آپ کا figure chain ہو تو اسی طریقے سے یہ آپ بنا سکتے ہیں second command آپ کی پاس color کی آپ just color لکھیں اور color parameter کر دیں اور یہ آگے اسی طرح formula points کا ہے کہ آپ اس points کو کیسے کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ کا پاس er. precise کا option آ رہا ہے یہ precise کا option اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پاس data کی value ضرور آئے گی تو وہ آپ کا پاس ادھر value میں command کے لکھے گا تو اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ command لکھنے کے بعد point double comma لگا دیں اور اس کے بعد nothing listing comma لگا دیں اسی طریقے سے جو سامنے format آپ کے میں کام کرتا چاہ رہا ہوں کیونکہ بولنا اور ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل کام ہے تو اس لیے میں ساتھ ساتھ working کرتا جا رہا ہوں آپ کو اور پوری detail کے ساتھ اس کے اوپر آپ کو پاس لکھا ہوا پورا فارمولا اس لیے نظر آ رہا ہے تو اس طریقے اسی format کے ساب سے آپ نے point کی command لگا دینی ہے اور آخر میں command اسی طریقے سے لگا دینی ہے کہ جس نے آپ کے پاس یہ first number ادھر سے zero ہوئے گا تو وہ آپ کو پاس command کی شکل میں دے گا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میں پاس ادھر میں نے فکر خالی چھوڑا ہے تو وہ درمیان میں اسی طریقے سے command لکھا ہوا آگیا ہے تو آپ ادھر اس کی command کے ذریعے میں ادھر zoom ہی لکھنا چاہتا ہوں تو آپ ادھر اس کو zoom ہی لکھ لیں اور اس کو end تک جہتے تک آپ کے point ہیں ادھر تک آپ اس کو direct paste کر دیں اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی points ہیں آپ کے five thousand یا six thousand اسی طرح نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ points number کی layer ہے اس میں اور second option کے اوپر پوری detail تو آپ یہ بنانے کے بعد میں اس کو copy کرتا ہوں اور auto guide کے اندر جا کے اس کو میں paste کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ آئے کے واقعی بنیں ہمارے points یہ دیکھیں یہ جتنے points ہم نے بنائے ہیں اور وہ points پورے کے پورے ادھر اس کے اندر draw ہو رہے ہیں اور اس کی layers بھی اوپر اس کی create ہو گئی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ points ہو گیا اور اس کے بعد second option آپ کے پاس اس کی text کی اس style کا جو format ہم نے پیچھے اوپر اس کی entry کر دی تھی اسی طریقے سے آپ command اور double کاما لگانے کے بعد style اور اس طریقے سے اس کو آپ ادھر select کر لیں and لگانے کے بعد یہ format formula آپ کو سامنے اوپر لکھا ہوا ہے اور پور اس کی detail سامنے میں آپ کو ادھر بناتے جا رہا ہوں ساری تو اسی طریقے سے اسی format کے ذریعے آپ پورا اس کا text والا پہلا column آپ اس کو add کر دیں گے اس کے اندر آپ کا پاس scale text height اور اس کا modification وغیرہ ساری کو جا جائے گی اسی طریقے سے second command e rf process کر کے if کی command کے ذریعے آپ نے اس کو use کرنا ہے سو سو پہلے پوائنٹ number select کر دیں command اور double کاما لگانے کے بعد text double کاما اس کے بعد ml ml کے ذریعے مطلب ہے آپ کا middle left ہے اور mc لکھیں گے تو middle center اور mr لکھیں گے تو وہ middle right پہ آئے گا تو اسی طریقے سے کرنے کے بعد یہ جو text آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی string اور nothing آپ ادھر دے دیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کے پاس کو لگانے کے بعد اس کا text angle جو کہ آپ نے اوپر لکھا تھا اس کا zero zero اس کو آپ select کر کے اور اس اس کو lock کر دیں اور اسی طریقے سے end کی command لگانے کے بعد اور double کاما اور جو value آپ اس کی paste کرنا چاہتے ہیں points number کی واپس لے رہے تو آخر میں ہم a twenty two points number کو ہم ادھر select کر لیں گے جو ہم text لگانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے لگانے کے بعد آپ اس کو نیچے تک paste کر دیں پورے end تک تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس پورے points کے numbers جو آ رہے تھے وہ وہ ادھر paste ہونے شروع ہو گئے ہیں اسی location کے اوپر اور پورے پورے اسی چیز کے اوپر تو اس کو آپ نے اسی format کے اندر لے کر آنا ہے اور اس کو dollar sign کے ذریعے آپ نے ساری figures کو lock کر دینی ہے اس کو ہم جو ہم نے points کے بالکمان لگائی تھی اس نیچے ہم نے اس کو paste کرنا ہے تو اس در سے آپ کو copy کر لیں اور جتنے آپ کے points بنے تھے اس میں points کے بعد end پہ جا کے آپ نے جو layers بنائی تھی اس کے بعد نیچے اس کو direct paste کر دیں اور جو آپ نے lock لگائے تھے وہ dollar sign کے وہ آپ ادھر سے ختم کر دیں تاکہ وہ آپ کو نیچے تک copy کرنے میں آسانی ہوئے تاکہ ہم کیونکہ ہم ایک ہی button کے ذریعے اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اوپر بنائیں گے اس کو اور نیچے اس کو paste کر دیں گے اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پورس کے points وغیرہ جتنے بھی تھے میں نے بنائے ہیں تو یہ پورس کے points number اس کے ڈراؤنوں شروع ہو گئے اسی point کے اوپر اور یہ اس کی layers بھی آگے ساتھ آگئی ہے تو اسی طریقے سے آپ آپ نیچے آ جائیں اور اس کے سامنے ہی آپ جس طرح ہم networking اوپر کیے کیونکہ ساری یہ text کی commands ہیں تو یہ text command same to same format سبکہ یہی ہوگا آپ اسی طرح نیچے آ جائیں اور اس کے points elevations کی جو layers جو ہم نے اوپر بنایا ہے اس کو copy کر کے آپ ادھر نیچے paste کر دیں lock کر کے اور lock کرنے کے بعد same to same اس کو اسی طریقے سے نیچے تک paste کر دیں اور جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے ادھر points کے ساتھ اس کے elevation اسی ساتھ میں پڑا سو رہے ہیں سارے پوری detail کے ساتھ تو اس طریقے سے کیونکہ یہ text کی commands آئیں گے ساری اس کے اندر تو یہ text کی command آپ نے تھوڑا سکرٹ جو elevation آپ نے reference دینا ہے کہ آپ نے text کی command کے ساتھ جو بھی جتنے distance پر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کی نارتنگ کے اندر آپ اس points کو values کو آپ plus کر دیں گے تاکہ آپ کا جو points ہیں اس value سے ہوئے تو اسی طریقے سے next point descriptions آپ اس کی layer copy کر لیں نیچے اور اس کی صرف آپ نے اس کا نام change کر دینا ہے اور style اور پہلا format جو آپ نے اوپر بنایا ہے تو اس کو change کر دیں اور اس کے اندر صرف آپ نے اس کی values کو change کر دینا ہے میں نے two point five اس کی نارتنگ کے اندر change کر دیا ہے اور آخر میں آکے اس کی description کو اسے select کر لیا ہے اور اس سے آپ copy کر کے آپ just ادھر paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اس کی descriptions جو آپ کی piece کی تھی اس کی coordinates کے سامنے وہ ساری کی ساری اس کے اندر plot ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے تو یہ ایک ہی format ہوئے گا وہ نیچے تک آپ کا لگے گا اس کے اندر just آپ نے اس کے جو values ہیں اور distance کی اس کو آپ نے change کرنا ہے یہ دیکھیں last where pass coordinates کی اس کا color وغیرہ اور romans وغیرہ وہ ہی میں نے اوپر سے copy کر دیا ہے سیڈ کے اندر آپ کو ای اور ان کے دو column special نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر add کرنے اور اسی طریقے سے اس کی values کو جو میں نے ڈھائی ڈھائی میٹر کا اس کا two point five میٹر میں اس کے اندر سارا minus کرتا جا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ values کو آپ اس چنگ کی values کو اس کے اندر پلس کریں گے اور اس چنگ جو آپ ادھر لگائیں گے اس کو آپ ڈالر سین کے ذریعے لاغ کر دیں گے تو آپ یہ جو آپ لاغ کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس اس چنگ پلات ہونے شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا اگلا column نارتنگ کا اسی طریقے سے same to same آپ اس کے جو distance ہوئے گا آپ اس کو اندر اس کی صرف changing کو کریں گے اور باقی نیچے تک اسی طریقے سے اس point کو آپ لے کے جائیں گے اور اس کی نارتنگ کو آپ یہ دیکھیں یہ پورا formate same to same آپ کا پاس نارتنگ کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر وہی values بی ٹونٹی ٹو اسٹنگ کا اندر پوائنٹ فائیو اور نارتنگ کا اندر سیون پوائنٹ فائیو میں نے منس کر دیا تاکہ وہ point اس point سے نیچے آ جائے تو یہ آپ اپنی خود working کر کے اس کو check کر سکتے ہیں اور جو بھی location جدھر بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کی location کو دیکھے اس کو adjust کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ میں نے بنا دیئی ہے اس کی نسٹنگ الادہ پلات ہوگی اور نارتنگ الادہ پہلے میں نے جو پروگرام بنایا تھا اس کے اندر دونوں اکٹھے تھے لیکن وہ اس کے اندر وہ missing کر رہا تھا ایکسل کے پروگرام کے اندر تو یہ میں نے اس لیے اس کو نسٹنگ کو اور نارتنگ کو میں نے الاد الادہ کر دیا ہے اسی طرح column بنانے کے بعد آپ پورے columns کو جو آپ کا جدھنے بھی points آتے ہیں اس کو آپ control shift کے ذریعے select کر لیں end تک اور right click کر کے اس کا define نئے والے column کے اندر click کر کے اور اس کا جو بھی آپ نام xyz آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں تو یہ آپ last میں دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس جو column آپ نے select کیا تھا اور اس کے نام define کیا تھا وہ پور کا پورا select ہو رہا ہے میں نے پہلے کیا ہوا تھا وہ رچے تک تھا اور جو میں نے ابھی کیا ہے تو وہ top ٹک آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ آپ اس کو select کر لیں اور select کرنے کے بعد جب نام define کریں گے just آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ paste کریں گے یہ complete program جو آپ کے point descriptions elevation اور point numbers اور اس کے coordinates وغیرہ جو ہیں وہ پورے کے پورے آپ کے پاس ایک ہی column کے اندر آئیں گے اور ایک ہی دفعہ یہ سارے plot ہوتے جائیں گے یہ جب data آپ کے پاس زیادہ ہوئے گا تو اس نے آپ کے پاس time لگانا ہے data نے تین سے چار منٹ یہ آپ کے پاس لگائے گا اسی طریقے سے یہ polyline کی command 3D polyline آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اوپر اس کی پوری میں retail آپ کو بتاتا ہوں سارے یہ سامنے آپ کے پاس formula نظر آ رہا ہے وہی is equal to if e rf dot precise کو آپ select کرنے کے بعد اس کے اندر پہلا آپ number دے دیں اور number دینے کے بعد same to same dot 3D polyline کو آپ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی string اور اس کی narding اور اس کے پورے format جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسی format کے ساب سے آپ لگائیں گے اور last کے اندر آپ اس کے اندر command لکھ دیں گے کہ جب آپ پچھلے سے data کو آپ کا پاس data zero zero ہو جاتا ہے تو وہ command کی شکل میں زیادہ جائے تو اسی طریقے سے second point کو بھی آپ اسی طریقے سے بنائیں گے اور just اس کے اندر polyline کی command نہیں لکھیں گے تو آپ اس کو آپ دیکھیں copy کرتے ہیں اور paste کرتے ہیں اندر تو وہ آپ کے پاس three d polyline itadraw ہو جاتی ہے اسی طرح same to same یہ three d lines کی command جو آپ نے polyline کی لگائی تھی صرف وہ ہی چلے گا اس کے اندر آپ نے three d poly لکھا تھا اور اس کے اندر just آپ line لکھیں گے اور paste کر دیں گے آخر تک اور جو بھی آپ کے پاس آئے گا تو اسی طریقے سے آپ اس کو autokide کے اندر جب آپ اس کو paste کریں گے تو یہ آپ کے پاس line format کے اندر پورا plot ہو جائے گا اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اسی طریقے اسی طریقے سے آپ یہ define اس کو سب کو کر سکتے ہیں اور اوپر اس کو آپ نام change کرنا چاہتے ہیں formula bar میں جا کے name managers میں چلے جائیں وہ جیسے آپ اس کو delete اور edit وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کو اسی طریقے کے ساتھ اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ تینوں button میں اوپاس بنے ہوئے ہیں تو اس کے پاس developer tab آپ option میں چلے جائیں اور اس میں customize development میں جا کے اور اس کو اگر آپ کے سامنے نظر نہیں آرہی تو آپ اس کو click کر کے uncheck کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے developer tab آ جائے گی اور یہ three model میں اوپاس اس کے visual basic کے بنے ہوئے ہیں میں نے aq model کے اندر three macros بنائی ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانی ہے آپ button add کرنا چاہتے ہیں تو inside کے اندر آ جائیں اور سب سے پہلے option کے اندر button کو select کر دیں تو یہ آپ کے سامنے against two macros مانگے گا یہ میں اوپاس بنی ہوئی ہے میں اس کو در سے کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ اس کا button add کر سکتے ہیں اور یہ پورا جو آپ نے نام اس کا دیا تھا میری اوپس ساپ سے وہ select ہو جائے گا اور یہ پورا اسی طریقے سے یہ buttons کام کرتے ہیں سارے second button یہ آپ اسی طریقے سے add کر لیں اور اس کے against macro لگا دیں جو بھی ہے اور اسی طریقے سے تیسرا button بھی آپ کر لیں تو یہ اس طریقے سے define سارے اس کے ساتھ یہ سارا plot ہو رہا ہے تو یہ آپ جو بھی button add کریں گے اس کے ساتھ macros کو آپ اس طریقے سے add کر سکتے ہیں ان buttons کے حوالے سے تو یہ تینوں button میں نے ادھر لگا دی ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو پورا اس کی macro drag ڈکھاتا ہوں وہ آپ model کے اندر چلے جائیں اور new model کو آپ select کر لیں وہ سامنے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے write کر دیں سب draw points name دے دیں اس کے بعد اب جب آپ نے اس کو record کی ہے اس کا آپ نام دینا چاہتے ہیں اور اپنا نام آپ لکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے اس کے اندر آپ نام لکھ دے دیں میں اپنا نام لکھ دیا میں نے اس کے اندر اسی طرح کاما لگانے کے بعد keyboard shortcut آپ لگا دیں control b control c جو بھی آپ در دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں اس کے بعد اسی طریقے سے کاما لگائیں اور انٹر کرنے کے بعد application ڈاٹ go to reference is equal to کاما لگانے کے بعد ڈبل کاما data range آپ اکٹھا جو آپ نے ادھر اب نے بنائے ہوا ہے data range کے table اور اسی طریقے سے sheets selection copy ڈاٹ copy کر لیں اور last کے اندر sheets input data جو آپ کے پاس پہلی sheet ہے یہ اس sheet کا نام ہے تو اسی طریقے سے آپ کر کے اور آخر کے اندر اس کا range جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں کہ ایٹ کے جیدر آپ نے button لگایا اس کے بعد اگلے نمبر کا آپ کر سکتے ہیں data range اور اسی طریقے سے نیچے آپ کو پاس یہ جو sheet نظر آ رہی ہے input data یہ reference وغیرہ آپ اس طرح لگا دیں گے جو بھی نام لکھیں گے وہ آپ ادھر دے دیں گے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس macro لگ گئی ہے اور اس کو میں against macro کے new کے کار دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کام کر رہی ہے اور ادھر سے پوری وہ select ہو رہی ہے پورا اور اس کو میں ادھر paste کرتا ہوں تو وہ same to same اس طرح پہلے buttons میرے کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے کار رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس پوری جو پہلی macro آپ نے بنا دی اس کو copy کر کے اور نیچے اس کو direct control v کے ذریعے paste کر لیں کیونکہ format سب کہے کہ یہ صرف آپ نے نام change کرنا ہے تو آپ جو بھی نام ادھر سے دینا چاہتے ہیں وہ آپ نام دے دیں اس طرح سامنے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ آپ کو copy اگر چاہیے ہوگی تو یہ میں آپ کو mail کر دوں گا اپنا mail id آپ comment box میں drop کر دیں تو یہ میں آپ کو دے دوں گا اور اس میکروز کے اندر mail off کو ہی لگاؤں گا تاکہ آپ اس کو بہ آسانی دیکھ کے اور خود working کرنا چاہتے ہیں تو آپ working اپنی کر لیں تو یہ میرا تو یہی ہے کہ ہم ویڈیو بنا کر لگا دیتے ہیں اور آپ کے لیے کہ آپ اس کو کام کریں اس کو دیکھیں فیل مل جاتی ہے فیل ملنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اسی کو اپر تبہادہ کرنا ہے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو بنانا سیکھیں آپ کیسے آپ ایک دو working اس کی کریں گے تو اس کے بعد مزید آپ خود اپنے سارے کام کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اسی طرح میں پاس یہ میں نے تینوں buttons کے اوپر تینوں میکروز بنا کے پوری adjust کر دیں آپ کے سامنے یہ پورا program complete کر دیا ہے میں نے سارا تو آپ اسی طرح اس کا format control وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا format control اور جو name دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے دے دیں تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اس سے پہلے جو میرے پاس چینل سکے اندر میں نے autopilot والا کا سیکشن پروگرام بنا ہے اس کو آپ دیکھیں اور وہ بہت ہی useful پروگرام ہے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ